بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تومیہ چیلنٹو جی ویورز آج میں اپنی سوڈے ماپلوں کے لئے کمیز کا ایک اور دامن ڈیزائن لے کر آئی ہوں اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ہماری کمیز کا گہرہ تھا لمبائی میں اتنی میں نے یہ فیوزنگ پیپر کا یہ پیس لے لیا اور ایکشلی یہ بیک سیٹ پر بھی یہ میں ڈیزائن بناؤں گی اور یہ میں نے ڈبل فولڈ کر لی ہے اور جتنی یہ ہماری لیس ہے چڑائی میں اتنی میں نے یہ فیوزنگ پیپر کا یہ پیس کٹ کی ہے اور اوپر میں نے ہاف انچ ایکسٹر چھوڑا اور نیچے یہ جو لائن ڈرا کی ہے وہ میں نے وہاں نیچ کی کی ہے اور ادھر میں جو رانی جوس ہوتا ہے اس کا جو کیپ ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا سائز میں بڑا ہوتا ہے میں یہ یوز کروں گی کیونکہ دوسرے جو سافی ڈرنگ کے کوکا کولا یا پیپسی کے وہ ہوتے ہیں اس کا ذرا کیپ چھوڑا ہوتا ہے اس لئے یہ ذرا تھوڑا سا سائز میں بڑا تھا تو اس کے ساتھ یہ میں ہاف راؤنڈ یہ ڈرا کر رہی ہوں اب جو یہ جو راؤنڈ ڈرا کی ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہ میں نے سیپرٹ سے یہ فیبرک پہ یہ میں نے پریس کے ساتھ اس کو پیسٹ کر لیا اور اوپر سے یہ میں نے جو فیبرک تھا وہ سٹچ لگا کے فولڈ کر لیا اب یہ سیدھی سائیڈ آپ نے جو کمیز کا گہر ہے اس پہ آپ لوگوں نے رکھتے ہوئے جس طرح فیوزنگ پیپر کی یہ کٹنگ ہوئی ہے آپ نے اسی طرح یہ راؤنڈ میں آپ لوگوں نے سٹچ لگا لینی ہے اور یہ دیکھیں میں نے سٹچ لگا کے جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ میں نے کٹ کر لیا ہے اور کٹنگ کے دوران آپ لوگوں نے جو یہ راؤنڈ ہے ان کے کارنر آپ نے اچھے سے کٹ کرنے ہیں اور کٹنگ کے دوران آپ کا فیبرک کا ٹو سٹچ کٹنی ہونی چاہیے تاکہ جب ہم ان کو سیدھا کریں تو یہ جو راؤنڈ ہے ان کے فینشنگ آئے کہ کارنر سے آپ کا جو فیبرک ہے وہ اکٹھا نہ ہو اور اسی طرح آپ لوگوں نے ان کو سیدھا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پیس لگا لینی ہے اور دیکھیں یہ اچھے سے آپ لوگوں نے یہ دوسری سیٹ پہ فولڈ کرتے ہوئے تو یہ دیکھیں کہ یہ میں نے پریس لگا لی ہے اور یہ پریس لگانے کے بعد جیسا کہ میرا جو میتھرڈ ہے کہ میں کوئی بھی جب ڈیزائننگ کرتی ہوں تو UHU کے ساتھ وہ ڈیزائن پیسٹ کر لیتی ہوں میں پھر اس کے بعد without confusion کے سٹیچ لگا لیتی اور ادھر بھی یہ جو میں لیس یہاں پہ پیسٹ کر لوں گی کارنر تک آپ نے یہ جو لیس ہے یہ جو راؤنڈ بنین اس کے کارنر تک آپ لوگوں نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے اور یہ آپ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کارنر تک سیٹ کرتے ہوئے تو یہ میں نے لیس اور جو ایکسٹر ہے وہ میں نے کٹ کر لی ہے اور جو بیک سائیڈ ہے وہ بھی سیم اسی میتھر اسی طرح میں نے تیار کی ہے اور یہ اچھے سے آپ لوگوں نے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اسی طرح راؤنڈ میں سٹیچ لگا لینا ہے اور دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیسٹ کرنے کے بعد ویڈاوڈ کنفیئن کے آپ لوگ سیمپلی سٹیچر لگا سکتے ہیں تو ایکچلی بس ہر ایک جو ٹیلر ہوتا ہے اس کا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو میرا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ مجھے اس طرح ایزی فیل ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ جو میرا میتھرڈ ہے اچھا لگا ہو تو پلیس مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا ہے تو یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے راؤن میں سٹیچ لگانے کے بعد یہ فائنل لک ہے جو آپ لوگ دیکھیں کہ کتنا خوبصور اور کتنا ڈیسینٹ یہ جو ہمارا کمیز کا جو گہر ہے وہ تیار ہوا اور میں نے کارنر پہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرل موتی لگا لیے اور سیم اسی طریقے سے یہ میں نے سلیو بھی تیار کر لیے اور دیکھیں یہ کتنا ہلکی سی ہے میں نے آگے سے بیل شیپ دی ہے اور اس کی بھی بہت خوبصورت یہ لک آئی تھی اور اس کا آپ لوگ یہ نیک دیکھیں یہ بھی بہت زبردست بنا تھا اور میں نے بہت سیمپل اور آسان طریقے سے اس کی ویڈیو آلرہی اپلوڈ کی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک شیئر کر دیجئے گا اور مزید اسی طرح کے لیٹس ڈیزائن کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ